ہم کو مٹا سکے یا زمانے میں دم نہیں ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں آپ کا ایک بار پھر سے اپنے ہی چینل کوکنگ اینڈ گارننگ ویتھ مومز میں بہت بہت سواگت ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا روز کا پلانٹ اور اس پلانٹ میں میرے ملی بکس نے اٹیک کر دیا تھا ٹوٹل میرے پاس روز کے تین پلانٹس ہیں اور یہ دیکھیں اب اس کا ریزلٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو کیسے مجھے ملا یہ میرا ریزلٹ پلانٹ میں جس سے مجھے اتنی خوشی مل رہی ہے دیکھ کر کے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ میں کیسے کرتی ہوں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے جتنے بھی ایکسٹرا فلاور کھلے ہوئے تھے ان سب کو پہلے میں ہٹا دیا اور بہت سے جو ایکسٹرا برانچز تھے جس میں زیادہ گروت نہیں ہو رہا تھا اسے بھی میں نے کٹ کر کے ہٹا دیا اس طریقے سے اور جتنے بھی ایکسٹرا لیف وغیرہ تھے جو ہیلدی نہیں دکھ رہے تھے انہیں بھی میں نے ہٹا لیا اور یہ دیکھیں آپ بھی اسی طریقے سے جو فلاور کھل چکے ہیں انہیں کچھ دن بعد جب وہ سکھنے لگے تو انہیں بھی کٹ کر کے آپ ہٹا دیں ایکسٹرا لیف وغیرہ ہٹا دیں اور اس برانچ کو بھی کٹ کر کے ہٹا دیں جس میں کوئی گروت نہیں ہو رہا ہے یا نئے برانچز آنے کی امید بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایکسٹرا انرجی لیتے ہیں پلانٹ کی اور پلانٹ جو ہے اس میں انرجی زیادہ ڈال دیتا ہے اسی وجہ سے وہ پلانٹ کو گروہ نہیں ہونے دیتے ہیں تو اس طرح کے جو بھی پارٹس ہیں پلانٹ میں اس کو آپ ہٹا دیں اور ویٹس وغیرہ بھی ہٹا دیں مٹی کی بڑائی ہمیسا کرتے رہے اور یہ دیکھیں اسے میں نے چائپتی اور کیلے کی کھاڑ ڈالی تھی وہ میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا اور آج میں اس کی گڑائی کر دے رہی ہوں اسے ہی میں نے ڈالا تھا تینوں گملوں میں میں نے ڈالا تھا تو اس طریقے سے یہ کر دیتا ہوں یہ میرا ایک ریڈ کلر کا روز ہوتا ہے اس میں یہ بڑا اچھا پلانٹ ہے یہ زیادہ نیچے نیچے ہی پھیل رہا ہے اس کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے یہ دیکھیں دو دن پہلے میں نے اس کی کٹنگ کی تھی کٹائی چٹائی جس کو پروننگ بولتے ہیں تو اس میں تھوڑا تھوڑا گروت ابھی سے آنا شروع ہو گیا ہے اور اس طریقے سے آپ کرتے رہیں تو آپ کا پلانٹ ہمیسا گروت کرتا رہے گا کسی بھی موسم میں اور دیکھیں یہ میرا ملی بکس کا اٹیک ہو گیا تھا اس میں چاکو کی سہتہ سے میں اسے ملی بکس کو ہٹا تو دیا لیکن یہ اٹیک پھر دوبارہ ہو جائے گا اگر میں اس میں یہ جو میرا سیکریٹ فرٹی لائجر ہے وہ نہیں ڈالتی ہوں وہ دیکھیں اس نے بھی ملی بکس نے اٹیک کر دیا میرے دو سے تین روز کے پلانٹ جو ہیں ملی بکس کے وجہ سے بلکل مر چکے اسی لئے آج میں نے شروعات میں ہی یہ انسیکٹی سائیڈ لے آیا مارکٹ سے اور اب میں اسے انسیکٹی سائیڈ ڈال دوں گی ملی بکس کو پہلے میں نے چاکو سہت آیا اور اب میں ایک لیٹر یہ پانی ہے اسے میں نے قریب دو چمچ انداز سے اس طریقے سے انسیکٹی سائیڈ ملا کر کے اس طریقے سے گھول لیا اور اب میں تینوں پلانٹس کو اس لیکوڈ سے نہلا دوں گی تاکہ مٹی میں بھی یہ جلے جائے اور پورے پتے اور برانچ سبھی طرف جو ہیں اس طریقے سے تاکہ دوبارہ ملی بکس کا ٹیکس نہیں ہو جب بھی آپ کچھ ڈالیں جوری نہیں کیے ہی ڈالیں مارکٹ میں بہت سی چیزیں اپلپد ہیں اور گھر کے چیزوں سے بھی آپ انسیکٹی سائیڈ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ پہلے ملی بکس کو ہٹا لیں اس کے بعد ہی یہ سب اپلائی کریں تب ہی کوئی فائدہ ہوگا ملی بکس کے رہتے ہوئے وہ مطلب کے بہت زیادے ہی اڈال ٹیپ کے ہوتے ہیں تو ان کو آپ نہیں ہٹائیں اور یہ سب محنت کریں گے تو شاید وہ نہیں جائیں یا پھر سے آ جائیں اسے لئے میں نے چاکو کی مدد سے پہلے اسے ہٹا لیا دو پلانٹ سے میرے ملی بکس تھے ایک میں نہیں تھا نیچے جو ریڈ والا میں نے آپ کو دکھایا جو تھوڑا بوشی دکھ رہا تھا اس میں نہیں تھا لیکن میں نے اس میں بھی انسیکٹی سائیڈ ڈال ہی دیا تاکہ کوئی پریسانی نہیں ہو کیونکہ پہلے میرے دو سے تین روز کے جو پلانٹ تھے وہ بڑا اچھا گروت کر رہے تھے لیکن اسی ملی بکس کے وجہ سے وہ دم بلکل جو ہے ڈیڈ ہو گئے اور میں انہیں نہیں بچا پائی تو یہ دیکھیں پروننگ اور یہ سب کرنے کے بعد میرا پلانٹ جو ہے کتنا خوش ہے اس میں ایک پلاور بھی کھل چکا ہے اور اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے بٹس بھی آئے ہوئے ہیں اس پلانٹ میں جادے بڑا پلاور نہیں آتا ہے اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے آٹھ سے دس پلاور کھلتے ہیں ایک بار میں آپ دیکھ سکتے ہوں گے اگر آپ کو اسکرین میں دیکھ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے بٹس آئے ہوئے ہیں اور نئے برانچے بھی نکل رہے ہیں اور اگر آپ صحیح میں گارڈن لبر ہیں تو اگر آپ جب بھی اپنے گارڈن میں جاتے ہوگے یا پھر آپ کے پاس زیادہ گملہ نہیں ہے آٹھ سے دس یا دو تین چار گملے ہیں اور ان میں اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ لابر تو دور کی بات ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی نئے برانچ بھی آئی ہے تو وہ صبح آپ کی سب سے بیشت صبح بن جاتی ہے اور دن بھر آپ جو ایک پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ خاصیت ہے کہ اگر پھول نہ بھی آئے تو اگر کوئی نئے برانچ بھی گروہ کیا ہے ہمارے پلانٹ میں کسی بھی گملے میں چاہے وہ شو پلانٹ ہو یا فلاور پلانٹ ہو یا کچن گارڈنگ اگر آپ کرتے ہیں تو ایک نئے برانچ سے بھی ایک نئی امید جگتی ہے اور دن بھر ہمارا ریپریش ہو جاتا ہے اور موڈ بڑا اچھا رہتا ہے تو لگتا ہے کہ انہیں بار بار ہم دیکھیں اگر آپ بھی ایسا سوچتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں میرے ساتھ جدور ریلیٹ کر پا رہے ہیں یہ دیکھیں نئی گروہ نئی برڈز پروننگ ہمیسا کرتے رہیے اور ایکسٹر لیپس کو نکالتے رہیے چائپتی کی خاد اور کیلے کا چھلکا اور انڈے کا چھلکا روز کے لیے فیوریٹ فرٹیلائزر ہے اسے ریگولرلی ہپتے میں دس دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے ڈالتے رہا کیجئے اور زیادے کچھ نہیں کرنا ہے گڑائی کرتے رہا کیجئے بس اتنا ہی کرنا ہے باہر سے کوئی ایکسٹر فرٹیلائزر وغیرہ ڈالنے کی جوریت نہیں ہے پلانٹ کا گروہت کے لیے وہ تو میلی بکس کا اٹیک ہو گیا تھا اسی لئے مجھے ڈالنا پڑا باقی یہ سب آپ کنٹینیو ریگولر بیسیس پہ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا وقت نکال کے اور سوئل مکس بھی اچھے سے بنائے جیسے کہ میں بناتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کیسے سوئل مکس بناتی ہوں جو پلانٹ میرا اتنا اچھا گروہ کرتا ہے لگ بک سبھی پلانٹ تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ میرے کمنٹ سیکسن میں مجھے پوچھیں تو میں آپ کو جرور بتاؤں گی تو اس طریقے سے آپ کو جب بھی صبح آپ جائیں گے اپنے گارڈن میں اپنے گملوں کے پاس اپنے پلانٹس کے پاس تو آپ کو ایک نئی گروہ یا برڈز یا فلاور دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا اچھے سے اس کا خیال رکھیں تو یہ بھی آپ کو خوش رکھیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس میں نئے نئے برانچے سے آگئے ہیں یہ قریب پروننگ کے تین سے چار دن کا بات کا میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور مجھے اتنا اچھا ریزلٹ مل رہا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں تھوڑی تھوڑی ہی پروننگ کی ہوں اس کی زیادہ دیپ پروننگ نہیں کیا میں نے تو پھر بھی جو ہے نئے برانچے اور برڈز تو کئی سارے بھی آگئے ہیں یہاں پر بھی ایک دیکھیں نئے برانچ آ رہا ہے اوپر سے میں نے پروننگ کر دیتی تو جیسے ہی پروننگ ہوتا ہے نیچے سے ایک نیا برانچ نکلنا چالی ہو جاتا ہے اور اگر آپ پروننگ کرتے ہو اور نیچے سے نیا برانچ اس کی جسٹ نیچے سے نیا برانچ نہیں آ رہا ہے تو سمجھے کہ آپ کا پلانٹ میں کوئی دکت ہے آپ کو ٹریٹمنٹ کی جورت ہے اس پلانٹ کی کرنے کی تو آپ جرور اس کا دھیان دیں اور اس پلانٹ کو ٹریٹمنٹ دیں اچھے سے دیں تو اس میں جرور گروہ ہوگی اور پلانٹ ہمارا ہلدی رہے اچھے سے رہے تو ہی اچھا لگتا ہے اور پلانٹ خوچ رہیں گے تو ساتھ میں ہم بھی خوچ رہیں گے تو آئیے دوستو آج کا میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا پلیز مجھے بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تھینکیو بیری مچ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں